موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنا تاریخ پاکستان خبر ڈیجیٹل کے ساتھ آج ہمارے ساتھ دور آف اویرنس کی فاؤنڈر موجود ہیں جن کا نام ہے میس روبا ہمائیو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہ تھریفٹ شاپ کا خیال کیسے آیا اور تھریفٹ شاپ کا بیسیکلی پرپس کیا تھا اور اس کا مائنی کیا ہے جی اسلام علیکم تھریفٹ شاپ جو ہے یہ بیسیکلی یہ کانسپٹ ہے پرانی چیزوں کو ری ڈو کر کے دوبارہ سے ٹھیک کر کے اور ان کو سیل کر دینا تو یہ اس کا نام ہم نے تھریفٹ شاپ اس لیے بھی رکھا ہوا ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ تھریفٹ شاپ کیا کر رہی ہے وہ اپنے پرانی چیزوں کو سرب کر رہی ہے پرانی چیزوں کو اس کا نام ہم نے سستی دکان بھی رکھا ہوا ہے بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھریفٹ شاپ کی تو پھر انہیں سستی دکان بھی بتا دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی جو افورڈنگ لوگ ہیں وہ اپنی پرانی چیزیں ڈونیٹ کریں اور اس شاپ کے جو سٹاف ہیں وہ اس کو ری ڈو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں وہ ٹوٹی پوٹی چیزیں اسے ری پیئر کرتے ہیں پھر اس کو ہم سیلیبل کر دیتے ہیں اور شو کیسیز میں لگا دیتے ہیں وہاں سے جو لوگ خریدتے ہیں اس کو وہ بعض وقت افورڈنگ بھی ہوتے ہیں بعض وقت نون افورڈنگ بھی ہوتے ہیں جو کہ آنکھے سستی چیزیں لے لیتے ہیں وہاں سے اور جو پیسے اس سے جنریٹ ہوتے ہیں پھر اس کا یہ ہوتا ہے ہمارا پرپس اس کا سارے پروسس کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہت سے فری پروجیکٹس ہم چلا رہے ہیں بچوں کے غریب بچوں کے سکول چلا رہے ہیں پھر بوکیشنل سینٹر چلا رہے ہیں اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے ہمارے پروجیکٹس ہیں تو ان کے اوپر پھر ہمیں جو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے وہ پھر ہم اس سے اس کے پیسوں سے یعنی یہ کوئی بزنس نہیں ہے یہ ایک ویل فیر ہے تو تریف شاپ ہمارا ویل فیر میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے اور یہ جو پرائس ٹیک لگتے ہیں پروجیکٹس کے اوپر کسی ڈریس پہ لگے کسی چیز پہ لگے یہ پرائس کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس چیز کے اتنے پرائس ہونے چاہیے جی پرائس کے لیے باقاعدہ ہم نے اپنے سٹاف کو ٹریننگ دی بھی ہے کہ وہ پرائس آن لائن بھی چیک کریں مارکیٹس میں بھی جا کے چیک کریں کہ ان چیزوں کی پرائس ہوتی کتنی ہے کیونکہ جو چیز جب سیکنڈ اینڈ ہو جاتی ہے پھر ہمارا کسٹمر بھی تھوڑا بہت اس کے اندر اپنی پرائس دیتا ہے تو وہ پھر اس کے مطابق وہ پھر پرچیز کر لیتے ہیں اور اگر لیٹس پوز جو لوگ ہیں بلکل بلو دا لائن ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے لیکن خواہشات تو اللہ تعالی نے سب میں دیئی ہوئی ہے اچھے کپڑوں کی اچھے جوتوں کی ہے کہ گھر کی سجاورد آرائش اور زبائش کاخیار رکھا جائے تو ان کے ساتھ پھر آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں بہت سے لوگ آکر فری بھی لے جاتے ہیں ہم نے بہت سے ایسی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ خریدیں اور اس کے ساتھ یہ فری لے لیں تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سمپل اور اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ان کی کوئی پرائس لگائی جائے تو پھر ہم وہ فری کے بھی ڈبے ہمارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے تو وہ وہاں سے لے جاتے ہیں جو چاہتے ہیں اور میں نے باہر کافی زیادہ بکس بھی پڑے ہی بھی دیکھی تھا بکس ہے یہ شاید نوٹ بکس ہیں وہ سکول کے بچوں کے لیے جی جی بالکل وہ بھی سیکنڈ ہیڈ ہے نہیں کوپیز تو ہماری نئی بھی وہاں رکھی ہوئی ہیں بہت سے ڈونرز ہمارے بچوں کے لیے نئی چیزیں بھی پروائیڈ کرتے ہیں یونیکوم نیا پروائیڈ کرتے ہیں اور بکس اقصل میں جب ہم یہ کیمپین کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے فالتو چیزیں نکالیں تو لوگ اپنی ہر طرح کی چیزیں نکالتے ہیں پھر کپڑے بھی ہوتے ہیں مشینری ہوتی ہے بکس ہوتی ہیں جو فالتو ہے وہ آپ یہاں ڈونیٹ کر دیں ایکچولی ہمارے پاس لینے والے بھی بہت ہوتے ہیں اور سیل کر کے جو خریدنے والے بھی بہت ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم وہ چیزیں جو ہینڈ اسپوز تو کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہی خریدتے ہیں کیونکہ اگر ہم فری بانٹیں گے تو ہر کوئی کہے گا ہمیں ایک کی جگہ دو دے دو لیکن جب ہم بیج رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ضرورت مند کہتا کہ مجھے ایک کی ضرورت ہے میں بس ایک ہی لوں گا اور وہ پرائز بھی نگوشیابل ہوتی ہے وہ اس کے مطابق لے لیتے ہیں لیکن اگر فری بانٹیں گے تو وہ پہلے ہم فری بانٹتے تھے لیکن اس کے بعد پھر ہمیں تھوڑا سا لوگ حراب ہو رہے ہیں جی بالکل وہ اتنی ناقدری ہوتی تھی ان چیزوں کی کہ اتنی اچھی چیز ہے اور وہ اس کو بالکل ضائع کر دیتے تھے پھینک دیتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا فری میں ملی بھی ہے تو اب جب پرائز ہوتی چاہے تھوڑی سی پرائز ہو لیکن وہ اس کی قدر کرتے ہیں کہ ہم نے خریدی بھی ہے جہاں آپ نے اپنا آپ دیا اس چیز کی قدر تو ہوگی اور یہ بھی آپ کا بہت اچھا ہے کہ جناب لوگ پے کریں اور دین اسے لے کر جائیں اور اس چیز کو پھر قدر سے رکھیں استعمال کریں اور اسے فائدہ لیں اچھا مجھے بتائیں آپ نے یہ آئیڈیا سٹارٹ کہاں سے کیا یہ سستی دکان والا یہ سستی دکان ویسے پوری دنیا میں یہ چیز چلتی ہے کہ لوگ اپنی پرانی چیزیں جو ہیں وہ سیل کر دیتے ہیں اور ڈونیٹ بھی کر دیتے ہیں تو ہمارا بھی یہ کونسپ تھا بیسیکلی ہم جوگی نشین جو لوگ ہیں ان کو ہم چاہتے تھے کہ ان کو امپاور کریں ان کا لائف سٹائل بہتر کریں تو وہاں سے پھر ہم نے آپس میں برینسٹرومنگ کر کے ہمارے ایک دو میمبرز نے کہا کہ آپ لوگوں سے پرانی چیزیں میں ڈیمانڈ کریں کیونکہ دیکھیں پرانی چیز دینے میں کسی کو کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے یوز کی وی ہے اور اس کو میں دے دوں تو وہ دینے میں اسے یہ بھی فیلنگ آتی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں تو کسی صحیح ہاتھوں میں پہنچے گی اور اس کی اپنی علماریاں اپنا گھر پالتو چیزوں سے خالی بھی ہو جاتا ہے بہتر ہوتا ہے کہ وہ نئی چیزیں لانی ہے تو پہلی چیزیں ذرا ڈونیٹ کر دیں اب یہ اچھا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ جو کونسپٹ ہمارا ڈیویلپ ہوا ہے تو شروع میں تو ہم بالکل سیل نہیں کرتے تھے ہم ایسے ڈونیٹ کرتے رہتے تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جو فری چیز ہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں کر رہا تو پھر ہم نے تھوڑی سی پرائیس رکھنی شروع کی اس کے بعد پھر پرائیس کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ کیا بعض لوگوں نے کہ یہاں سے خرید کے سستی اور باہر مہنگی بیجنی شروع کر تو پھر ہم نے تھوڑی سی پرائیس اس طرح لگائی کہ کوئی سیل نہ کرے اپنی چیز اپنے طور پر استعمال کر سکے اسے تو سیلیبل پرائیس نہیں ہم نے رکھی اتنی کم نہیں رکھی مطلب مناسب رکھی تاکہ وہ سستی چیز لے بھی لے اور اسے استعمال کرنے کے لیے بھی اس کو یعنی اس کے پاس موجود ہو چیز ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے پرائیس ٹیک لگے ہیں چیزوں کے پر وہ فیکسٹ ہیں یا اس میں کوئی نیگوسیشن وغیرہ کرتے ہیں آپ لوگ بارگننگ ہوتی ہے بہت زیادہ بارگننگ ہوتی ہے ہمارے دو کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بارگننگ کرتے ہیں اور پرائیسز کو اپنے مطابق لے کے آتے ہیں اور پھر خریدتے ہیں چیز جو نون افورڈنگ لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ہم خود ہی بہت کم کر کے دے دیتے ہیں آپ کس طرح چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی نہیں دی ہے دیکھیں کچھ تو پیرنس سے بھی پتا چل جاتا ہے پھر جب وہ خواتین آتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ باجی اتنے میں نہیں ہم لے سکتے ہیں ہمیں اتنے میں دے دو تو وہ پھر ہمارے جو شاپ کے لیے جو سیل گرلز وغیرہ ہیں ان کو دیکھ کے تو وہ کم کر دیتی ہیں خود ہی لیکن اگر کوئی اپورڈنگ ہے جیسے کہ اکثر اپنے گیٹ اپ سے بھی پتا چل جاتا ہے تو پھر ہم دیکھ کے ان کے مطابق تھوڑا بہت جو پرائیس ہوتی ہے تھوڑی بہت کم بھی کر دیتے ہیں ذرا کم کرنے سے لوگ خوش بہت ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے کم کرا لی ہے بلکل ایسا ہی ہم وہاں رہتے ہیں جہاں پر لوگ سیونٹی پرسنٹ یہ سیونٹی پرسنٹ کی سیل لگی ہو تو پاگل ہوئے ہوتے حالانکہ وہ پورا چارج کر رہے تھے اور منافع کے ساتھ لیکن ہمارا دماغی طور پر جو ہے اتنا بگڑ چکے ہم لوگ کے ہمیں سمجھیں نہیں آتی ہم وہ سیونٹی پرسنٹ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے یہاں پر میں نے ایک سر برائیڈل ڈریسز بھی دیکھی ہیں ان کا کیا حساب کتاب مطلب برائیڈل ڈریسز بھی لوگ آ کر دی جاتے ہیں اور گروم کے ڈریسز بھی آ کر دیتے ہیں لوگ یہ تو بہت بہت مہنگے کپڑے نہیں ہیں لاکھوں کے ملتے ہیں باہر سے جب آپ کو اپنے فنکشن کے لیے چاہیے ہو بلکل بہت مہنگے کپڑے بھی ہمیں لوگ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں بسیکلی ہمارا ایک رشتہ سرویس ہے جو کہ ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں جو رشتے ہمارے فائنل ہو جاتے ہیں وہ لوگ کیونکہ ہم فیس تو چارج نہیں کرتے تو وہ لوگ اپنے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو ایک ہی دفعہ پہننا تھا کسی گریب بچی کے کام آ جائیں تو وہ پھر ہمیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور بہت برینڈڈ بہت مہنگے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ وہ فری آف کاسٹ ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں تینکیو سو مچ میڈم بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کو جی میں بلکل یہ چاہوں گی کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ پی بیک ضرور کرنا چاہیے چاہے وہ ہمارے پاس پالتو چیزیں ہیں یا ہمارے پاس بہت سا ایسا گھر میں مواد پڑا ہوتے ہیں جو بلکل انٹچ سٹوروں میں پڑا ہوتا ہے اور وہ سٹور سے علماری میں آتا ہے علماری سے سٹور میں چلا جاتا ہے ایسی چیز جو آپ نے ایک سال نہیں پہنی آپ نے وہ اگلے سال بھی کئی سالوں نہیں پہننی اور وہ سٹور سے علماری میں ہی موب کرتی رہے گی بہتر ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دیں تاکہ کسی کے کام آئے اور ویلفیر کے کاموں میں لوگوں کو ایمپاور کریں ایسے اداروں کو خاص طور پر جیسے کہ میں دور آف اوئرنس کی بات کروں گی کہ یہ اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو سرب کر رہے ہیں تو اپنی فالتو چیزیں آپ ان کو ڈونیٹ کریں بہتر شکریہ جی تو ناظرین اس وقت ہم تریفٹ شاپ میں موجود ہیں یعنی کہ سستی دکان میں اور مس شبانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس دکان کو آن کرتی ہیں اور سارے جو منیجمنٹ کا یہاں سلسلہ ہے خرید و فروکت کا سارا سلسلہ ہے وہ یہی ڈیل کرتی ہیں اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں آپ نیکیاں کمان رہی ہیں کپڑے بیچ رہی ہیں جی الحمدلی اللہ آچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے سنا یہاں ہزار ہزار روپے کے برائیڈل ٹریسز بیچتی ہیں میں نے کون سا کارون کا خزانہ مل گیا یا آپ کو جو برائیڈل ڈریسز آپ ہزار ہزار روپے میں سلسل کر رہی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہزار ہزار میں تو ہم جسٹ لون کا سادہ سوٹ جو ہے وہ آٹھ سو میں یا چھے سو میں یا ہزار میں ہم لوگ ٹری پی سوٹ جو ہے وہ نارمل جو سفائر کا ہے یا برینڈ وغیرہ کے جتنے بھی کپڑے آتے ہیں ہماری سٹیچ اور یوزڈ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دیتے ہیں جو فینسی ڈریسز ہیں اب آپ کو یہ بتائیں کہ ڈیڑھ لاکھا یا دو لاکھا سوٹ ہے اگر ہمارے پاس آیا ہو وہ ہوتا ہے پری لاوڈ ہے تب وان ٹائم بھی اس کیا ہوئے لیکن وہ وان تھاؤزن کا تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈور آف آویرنس جو ہے ایڈوکیشنل ویلپر ایڈیزیشن ہے ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے یہ لیکن جو پرپس ہے ہمارا انڈ آف تا دے ہم نے ایڈوکیشن پر جتنی بھی ہماری یہاں سے ارننگ ہوتی ہے تو وہ ہمارے ڈونر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر ڈیڑھ لاکھا یا دو لاکھا سوٹ ہے تو وہ اٹلیس اتنی اماؤنٹ آپ کو ہینڈسوم اماؤنٹ مل جائے کہ جس سے آپ ایک بچے کی سپانسرشپ کر لیں یا ایک کلاس پوری سپانسر ہو جائے ہماری طرف سے یہ ڈونر کی روپے میں دے رہی ہیں بس میں اس کا کیا کہوں وہ اس سے پہلے اسی طرح جیسے آپ ہمارا انٹرویو میرا کر رہے ہیں یہ ٹھیف شاپ کے بارے میں آپ فائلٹ کیا ہوئے آپ نے تو وہ بھی اسی طرح سے وہ ہمارے پاس آئیں تھی تو انہوں نے پتہ نہیں کیا مطلب میرے پاس کافی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آئے ہیں اور آتی ہی سرپرائز کہ ہم نے سنا ہے کہ وان تھاوزن کا آپ ہنسے سوٹ دے رہے ہیں میں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بس وہ تھوڑی سی مسرنسٹینڈنگ شاید ان کو ہو گئی ٹھیک ہے وہ ویورشپ کے بھی آج کل چل رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ پھر ایسی وہ ناراض ہو جائے ہم سے نہیں ناراض کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ میڈیا جو ہے وہ پلر کا کام کرتا ہے ٹائمنگ کیا ہے ہماری یہ رمضان میں ٹائمنگ جو ہے وہ نائن ٹو نائن ہے مطلب چاند رات تک ہم لوگ صبح نو سے نو بجے تک ہوتے ہیں یہاں پہ جی نارمل ڈیز میں آپ کا کیا ہے نارمل ڈیز میں نائن ٹو فائی ہوتا ہے نائن ٹو فائی اور سنڈے کو ٹو فائی اور آج کل ابھی جیسے لاس سنڈے آرہا اید سے پہلے تو اس میں نائن ٹو نائن ہی ہماری ٹائمنگ صبح نو بجے سنڈے کو کوئی آنا چاہے تو نو سے نو بجے تک ہم لوگ باتے ہیں سنڈے اور سنڈے کو بھی آپ کی اویلیبیلیٹی ہے مرکل ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی